بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بیس پہ نوول ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بدل گئے موسم بھائی شازیہ مصطفی نگم اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے جوہی نے ہرانگی سے اسے دیکھا جو دونوں گھٹنوں کو سکیڑے بیٹھی رو رہی تھی جب میرا دل نہیں چاہ رہا تو تم کیوں زد کر رہی ہو اس نے اپنی متورہ مانگ کے اٹھائی اسے بس یہی تو کمپلیکس رہتا کہ جوہی کے مقابلے میں کم شکل ہے تم فضول زد پالے بیٹھی ہو تمہارے آنے جانے سے کوئی باتیں بنانا نہیں چھوڑ دے گا لوگوں کا جو کام ہے وہ کریں گے وہ جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھی پیچھلے ایک گھنٹے سے اسے اپنی نند کی شادی میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی مگر نگم کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے نہیں جانا جوہی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو کتنی حساس ہو گئی تھی جوہی تاثر بھری نگاہوں سے کومل سے جذبات رکھنے والی اپنی بہن کو دیکھنے لگی تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی کبھی نہیں امی ابو کا رات دن تمہاری فکر رہتی ہے کیوں رہتی ہے نہیں فکر کریں عمر جب بڑھ جاتی ہے تو پھر ان لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی پھر ایک منگنی شدہ لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرتا وہ پھٹ پڑی یہ تم غلط سوچتی ہو وہ نرم سے لہجے میں جوہی بولی میں جو سوچتی ہوں تمہیں بتا دیا اس لئے پلیز جوہی تم مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو تمہاری شادی کے مجھ سے پہلے ہو گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ مجھ سے بڑی ہو گئی ہو رہو گی مجھ سے چھوٹی ہی وہ چہرہ ساپ کرتی تیزی سے بیٹھ سے اٹھی وہ واش روم میں چلی گئی اصلا کی ازان کی آواز پر اس کے کانوں میں کی آواز اس کے کانوں میں آئی وہ وقت پہ نماز ادا کرنے کی عادی تھی اس کی اس عادت سے سب واقع تھے لیکن تم بھی یہ مت بھولو کہ شادی شادی تمہیں نہیں کرنی کہ شادی شادی نہیں تمہیں کرنی ہے اور ہو گی جو ہی قبر لہجہ پور یقین اور وصوب بھرا تھا وہ خود اس کے لئے فکر مند رہتی تھی کہ اس کی نازو کسی بہن کو کوئی سچا مقلس جیون ساتھی ملے یہی سوچ کر وہ اسے بلانے آئی تھی کہ کم از کم اس کی نند ماریا کی شادی میں شرکت کر لے رمیز نے ذکر کیا تھا کہ اس کا کوئی دوست ہے اسے نگم کو دکھا دیں گے لیکن یہ بات اس نے نگم سے کہہ دی تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی تھی دو سال پہلے ہی تو نگم کی منگنی ابو کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی وہ بھی ان کی زبردستی سے جو ہی کو اور امی کو تو امیر زرہ پسند نہ تھا سب سے بڑھ کر امیر کی ماں کا رویہ زرہ اچھا نہ لگا تھا جو نگم کے بجائے جو ہی کو اہمیت دیتی تھی جو ہی کی اس وقت منگنی نہ ہوئی تھی نہ شادی پھر ایک دن خود امیر نے جب بقائدہ اپنی منگنی پر جو ہی کو دیکھا تو اس دن سے اس کا رویہ اکھڑ سا ہو گیا امی کو ذرہ بھی امی کو ذرہ بھی اہمیت دے کر بات نہ کرتا گھر میں بلا وجہ فون کرتا اور جو ہی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا نگم بیچاری دل پر پتھر رکھ کر دیکھ رہی تھی اپنی کمائیگی پر خوب آنسو بہاتی مگر ظاہر نہیں کرتی تھی اور پھر ایک دنہ جانا کہ امیر نے یہ کہہ کر منگنی توڑی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے جو ہی نگم نے آواز دی جو خیالوں میں گمتی ایک دم چونگ گئی کیونکہ ننی مریم روتی ہوئی اٹھ گئی تھی وہ نگم سے بات کیا بغیر مریم کو تھا کر کمرے سے چلے گئے نگم اصر کی نماز پڑھ کر قرآنی آیات پڑھ رہی تھی امیر کی امی نے رشتہ کیا تھوڑا نگم کو ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا بڑی مشکل سے اسے امی ابو اور جو ہی نے سنبھالا تھا پھر پانچ ماہ ہی گزرے تھے کہ جو ہی کا رشتہ آ گیا رمیز کے گھر والے بہت اچھے اور ملنسار طبیعت کے تھے خود رمیز بھی اچھیا تھا تو اتوار کا مارک تھا یوں جو ہی کا رشتہ پہلے تیہ کر دیا رمیز کے گھر والوں کو جلدی تھی اس لئے والی تو حیات نہ تھے صرف دو بہن بھائی تھے زیادہ فیملی بھی نہ تھی چھ ماہ کے اندر اس کی شادی ہو گئے نگم اور اکیلی ہو گئے کم گوسی کسی بھی دلچسپی میں حصہ نہ لیتی تھی خود کو گھر میں مقاعد کر لیا تھا جو ہی کے ہاں بھی کم ہی جاتی تھی صرف اس وجہ سے کہ لوگ باتیں نہ بنائیں کچھ ساس کی بھی عادت بولنے کی تھی ورنہ وہ اچھی تھی مگر نگم کو ان سے ڈر ہی لگتا تھا آج کل جو ہی کی نند کی نند مائیہ کی شادی ہو رہی تھی نگم نے مائیوں مہندی سے لے کر کسی بھی فنکشن میں شرکت نہ کی تھی مگر آج جو ہی بذیر تھی کہ وہ ضرور شادی میں آئے اور وہ انکاری تھی دیکھنے میں گیا ہرج ہے یار تو میرا دماغ کھائے جاری ہو میں کہہ چکا ہوں تمہیں نہیں پتا میری سوچے کیا ہیں بیک ورڈ کہتے ہیں مجھے شہریار سنگل صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا رمیز اس سے ملنے آیا ہوا تھا اور اسے یہ بتانے کہ جو ہی کی بہن کو ایک نظر دیکھ تو لے یار تمہاری سوچوں کے مطابق ہے کم گوزی گھر کام میں پرفیکٹ سب سے بڑھ کر سو امسلات کی پابن بس بس یہ سب لڑکیوں نے نماز روزہ فیشن بنایا ہوا ہے ورنہ مجھے خبر ہے فیشن میں جب علمے ہوتی ہیں غیر ملکی چینلز نے انہیں تباہ کیا ہوا ہے اس کے جنجلانے پر اکثر دونوں میں بحث ہوتی تھی اور ہمیشہ جیت شہریار کی ہی ہوتی تھی وہ کچھ ریزرف طبیعت کا تھا کم کسی سے گھلتا ملتا تھا ایک واحد رمیز ہی اس کا دوست تھا جس سے وہ اپنے دل کی ساری باتیں کرتا تھا شادی تو پھر بھی مجھے ہی کرنی ہے نا امی سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں نگھم ایسی لڑکی ہے جو تمہیں سیدھا کر لے گی یہ تو مہترمہ کی خوبیہ بتا رہے ہو کہ خامیہ وہ وائٹ کرتے شروار میں کھڑا لمبا چوڑا سا کتا وجیہ لگ رہا تھا رمیز اس کی تعریفیں بھی خوب کرتا تھا کیا بات اتنی غور سے کیا دیکھ رہے ہو یہی کہ تم خوبصورتی میں تم سب سے آگے ہو لمبے چوڑے ہنسل سے لیکن سوچے اتنی منفی کیوں ہیں بس بس زیادہ بکواس مت کیا کرو وہ جھیب گیا میں یہ سوچتا ہوں شہریت تم شادی کے بعد کیسے لگو گے تمہاری بیتو کی باتوں کا میں جواب نہیں دے سکتا اس لئے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ آج ماریہ کی شادی ہے ویسے ہی تمہیں ڈھیرو کام ہوں گی وہ موضوع سے بچنا چاہ رہا تھا اور رمیز کو اس طرح روک سکتا تھا لیکن کان کھول کر سن لو جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے سمجھے وہ کڑے تیوروں سے اسے دھونس پھرے لہجے میں حکمیاں بولا کوشش کروں گا شہریار اس کے حصے سے بھرپور انداز کو دے کر مسکرائے یاد رکھنا تمہاری شادی میں نے نگم سے اگر نہ کروائی تو نام بدل دینا میرا سوچ لو نام کیا رکھو گے کیونکہ میں نہیں کروں گا تم بھی یاد رکھنا وہ رمیز کو چڑھانے لگا خبیص آدمی تجھے تو میں بعد میں پوچھوں گا وہ شہریار کو مکہ جڑ کر ڈرائنگ روم سے لمبے لمبے ڈک بھر کر نکل گیا رات کو وہ جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا کومل اچھلتی کوجتی اندر آگئی تھی بھائی ان کپڑوں پر یہ سینڈل سوٹ کر رہی ہے وہ جدید سٹائلش سے ریڈی میٹ سوٹ میں اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھلاتی ماسو میں اسے پوچھنے لگی بچوں کو اتنی میچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی شہریار نے اپنا نیوی بلو کوٹ ہینگر سے نکالا بھائی میں نائنٹ کی سٹوڈنٹ ہوں بچی نہیں ہوں وہ خبکی سے بولی لیکن میری لئے بچی ہی ہو اس نے پھر ڈرسنچیبل سے پرفیوم اٹھایا سپریے کیا کومل اس کے آگے ہی کھڑی ہو گئی مجھے یہ بتائیے کہ بلو کلپ گولڈن سینڈل ٹھیک لگ رہی ہے یا نہیں اب اس نے ذرا تڑی لگائی شہریار نے مسکرا کر اپنا نٹ کھٹ سی بہن کو دیکھا جو موں بسورے کھڑی تھی سمیر سے پوچھتی وہ اچھے طریقے سے بتاتا ہے وہ شرار سے بولی ان سے پوچھنے کے بعد شہریار بیٹ کے سرے پر بیٹھا موزے پاں پر چڑھا رہا تھا زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خفیف سا ہو گیا ہاں بھئی ہم تو بکواسی کریں گے وہ بیٹ پر پھیل کر لیٹ چکا تھا جب اسے شہریار کا دماغ کھانا ہوتا وہ فرص سے اس کے کمرے میں ڈیرہ جمع کر بیٹھتا تھا بھائی سنا ہے امی آج امی آپ کے لئے لڑکی بغیرہ پسند کرنے جا رہی ہیں کومل تم ریڈی ہو تو فورن گاڑی میں بیٹھا اور ہاں زیادہ کانشنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ساری میچنگ پوفیکٹ ہے اس نے کومل کا رکھ سار تھپ تھپا کر اسے اتمنان دلائے اور ویسے بھی اپنے اس بھائی کی بہت مانتی تھی شہریار سمیر کی کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر تیاری کر رہا تھا بھائی اس بار لڑکی بسند کر لیجئے گا وہ شہریار کو خاموش دیکھ کر دوبارہ یاد دہانی کرانے لگا اور تک کیا چھال کر بھاگ لیا میریج لوج برکی کم کموں سے جگمگ آ رہا تھا رنگ برنگیاں چل لہراتی میک اپ سے مزین لڑکی ہیں ادھر سے ادھر اٹھلاتی پھر رہی تھی شہریار چہرے پر بیزاری تاریخی ایک الگ تھلگ ٹیبل کا انتخاب کر کے بیٹھ گیا تھا بیگم سکندر اور کومل دلہن بنی ماریا کے پاس چلی گئی تھی اس نے اطراف میں ایک تائرانہ نگاہ ڈالی میک اپ کے نام پر صرف لائٹ سے لپسٹک سلکی دراز بالوں کو کیچر میں مقید کر کے پونی بنائی ہوئی تھی وائٹ بڑی بڑی بالیاں ہاتھوں میں میچنگ چھوڑی ہیں سنہرے مکڑ پر باریک ننی ننی لٹیں جھول رہی جب وہ بہت حراسہ بھی ہو رہی تھی اس کی یہ غیر ارادی اور بے اختیاری نگاہ تھی وہ لڑکی پزل سی ہو گئی پورن چہر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی شہریار کو اپنی یہ حرکت بری بھی لگی مگر نہ جانے کیوں اسے یہ لڑکی ان سب سے میک اپ سے لیٹھوی لڑکیوں سے بھی منفرد لگی اس کے ملی چہرے پر اتنی سادگی تھی کہ اپنی بڑی بڑی فسوخے اس نگاہیں اٹھائی ہی تھی کہ شہریار کے نگاہ پلٹ نہ بھول گئی وہ تیزی سے نکلی مگر اس کا پاؤں ایسا مڑا کے گرنے ہی والی تھی کہ شہریار نے بھاگنے میں لمحے نہ لگا فوراں اسے تھام دیا لائیے مریم کو مجھے دے دیں اس نے اپنی خدمات پیش کی نگم کو اس کے اکتے قریب آنے پر وحشت سے ہوئی فوراں خود کو سنبھالا اس دوران شہریار نے مریم کو گود میں لے لیا تھا آپ کے پاؤں میں موش تو نہیں آگی جب لوگ گھر گھر کے دیکھیں گے تو آنی ہی چاہیے اسے تانس پرے لہجے میں کہا شہریار خجل ہو گیا مگر اس کے انابی ہونٹوں پر تبصم دکھا گیا سوری میں تو مریم کو دیکھ رہا تھا اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ ایسی حرکت کرتا تو نہیں ہے آج وہ بھی عام مردوں کی طرح نکلا جو خوادین پر آنکھیں ٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں نگم سے واقعی چلا نہیں جارتا تکلیف کے اصار چہرے پر نو آیا تھے وہ ٹیبل کا سہارا لے کر چیئر پر بیٹھ گئے اتتے میں جو ہی سجی سامری چلی آئی تم سے کہا کہ تم سٹیج پر آجو وہ آتے ہی برہم ہونے لگی اسلام علیکم بھابی شہریار نے مسکرا کر سلام کیا اوہ سوری میں آپ کو بھول گئے یہ میرے بہن نگم ہے مل لیے آپ اس سے مجھڑ تارک کرانے لگی جبکہ نگم تو پیچھتا آپ کھا کر رہ گئی مگر شہریار کے سامنے اس سے جھوئی کو سنانے کا ارادہ ترک کر دیا میں تو مریم کو لینے آیا تھا غالباً ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے شہریار کے دلچسپ پرمانی خیزنگاہیں خاموچ سے نگم پر تھی جو مو پھیر کر بیٹھ گئی تھی میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اس سے جب یہ دیکھا کہ جوئی اسے اہمیت دے رہی ہے ضرور یہی شہریار ہے جس کا ذکر اس نے آج کیا تھا اور وہ مشکل سے ہی تو آنے پر راضی ہوئی تھی وہ میں تو نگم یہ شہریار بھائی ہیں رویس کے دوست جوئی نے اسے بتایا جو بھی ہو لیکن تم کالکھر کل سن لو اور انہیں بھی بتا دو کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا وہ کٹی لے لہجے میں بولی چیر سے وہ پھر کھڑی ہو گئے شہریار کی باروک شخصیت کی وجہ سے نہ جانے کی وہ پزل ہو رہی تھی اور پھر وہی شخص جو اسے دیکھ کر ہی پسند کرے گا شادی کرنی ہے یا نہیں وہ کیسے برداشت کر لے ایک بار نقصان اٹھا چکی ہے دوبارہ اس میں اپنا تماشا بنانے کی ہمت نہیں تھی شہریار بھائی سوری نگم نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اٹھ سوکے بھابی لیکن اپنی بہن کو یہ ضرور اطلاع دیجئے گا کہ شہریار سکندر نے اسے پہلی ہی نگاہ میں پسند کر لیا ہے کیا جو ہی تو حیران رہ گی یوں اتنی جلدی شہریار کو نگم پسند آ جائے گی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ابھی تو شہریار کی امی سے بھی اسے ملوانا تھا مگر سب سے بڑا مقصہ تو شہریار نے حل کر دیا تھا شہریار بھائی میری بہن بہت سادہ ہے مجھے یہی بات اچھی لگی ہے اور سب سے بڑھ کر ساپ گو وہ خوش دلی سے مسکر آیا اس کی نگاہ دوبارہ جنجلائی ہوئے نگم پر پڑی جو الگ تھلک بیٹھ گئی جو ہی نے نگم کو بیگم سکندر سے ملوا دیا انہیں بھی گمسم سے نگم اچھی لگی کومل تو نگم کے لمبے سرکی بال بہت پسند آئے تھے فورا نہیں اس نے دوستی بھی کر لی جبکہ وہ صرف ہوں ہاں ہی کرتی رہی لیکن دل اس کا کب راضی تھا نہ جانے کیوں دل ڈر رہا تھا اور وہ سارے ہی مردوں سے خائف تھی جہاں خوبصورت چہرہ نظر آئے گا معمولی شکل و صورت والی لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں اسے شہریار بھی ایسا ہی لگ رہا تھا ماریہ کی شادی کی ایک ہفتے بعد شہریار کی امیر امیز اور جوہی کو لے کر نگم کا رشتہ لینے آگئی امیر ابو نے ذرا سوچنے کے لئے کچھ وقت مانگا اور پھر اس بار وہ کوئی دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہتے تھے نگم کو تو چیڑ ہی ہو گئی تھی اور پھر سب سے بڑھ کر شہریار آلہ طبقے سے تعلق رہا تھا اور وہ میڈل کلاس سے اس بار کلاس کا فرق آڑی تھا جو امیر ابو کو بھی فکر میں مبتلا کر رہا تھا امیر اب اس رشتے سے انکار کر دے آخر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ رکشندہ بیگم سے کہنے آئی گئی وہ شہریر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی آج کل نگم کے لئے کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی اس کی شادی ہو جانے کے لئے تسبیح ان کے ہاتھ میں ہی تھی کہ وہ چونکے بینا نہ نہ رہ سکیں ہم جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں انہوں نے درشت لہجے میں کا اور تسبیح لے کر بیٹھ پر بیٹھ گئی تھی امی اس بار میں ضرور بولوں گی ہر بار مجھے تماشاں مت بنائی آخر میں نے لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے جینے نہیں دیتے وہ روحانسی ہو گئی نگم اس وقت میرا دماغ مت کھاؤ مجھے تسبیح پڑھنے دو پلیز امی میری بات سمجھئے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ لوگ بہت امیر اور سب سے بڑھ کر جس شخص کا پروپوزل آیا ہے وہ مجھے نہیں پسند ایسی کیا خرابی ہے جو تمہیں نہیں پسند انہوں نے فہماشی نگاہ ڈالی نگم زرد کپڑوں میں خود بھی زرد ہی لگ رہی تھی ایک ہفتے سے اس کی نیند شہریار احمد نے اڑائی ہوتی جس کو وہ کسی طور پر قبول نہیں کرنا چاہتی تھی بس وہ بہت امیر اور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اس نے روک روک کر کہا تمہیں کیا تکلیف ہے ان کی خوبصورت ہونے سے انہیں نگم کی منطق سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے کہہ دیا مجھے نہیں کرنی شہریار احمد سے شادی اور اگر آپ نے یہ ابو نے انکار نہیں کیا نا میں خود کر دوں گی وہ دھمکی دیتی ہوئی چل گی رکشندہ بیگم تاثر بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی تھی دو سال کی عرصے میں وہ بہت حساس ہو گئی تھی ہر جگہ اس نے آنا جانا ترک کر دیا تھا بس خود کو گھر کے کعبوں میں مصروف رکھتی یا پھر گھنٹو انہوں نے اس جائن ماز پر بیٹھے دیکھا تھا اکثر وہ نے روتی ہوئی بھی نظر آتی وہ ماں تھے اس کی فکر دن رات رہتی تھی بڑی سے پہلے چھوٹی کا ہو گیا لگا لگایا رشتہ ٹوٹا جس کی وجہ سے وہ چٹ چڑی ہو گئی تھی وہ بوری طرح بھنا رہی تھی جوہی پر بھی حصہ آ رہا تھا جو مسلسل امیر ابو دونوں کو ہی بھر رہی تھی کہ شہریار احمد کے رشتے سے انکار نہیں کیجئے گا ناکنوں کو کترتی وہ دھڑ سے بیٹھ پر بیٹھ گئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے فوراں خیال فون کی طرف کیا جھٹ جوہی کو ڈائل کیا شکر سا سابہ نے نہیں اٹھایا ورنہ ان کی بھی سننی پڑتی پھر اسے کوفت ہوتی کیسے یاد کر لیا مجھے جوہی کی چہکتی ہوئی آواز آئی میں نے اس لئے یاد کیا کہ مسٹر شہریار احمد کو میری جانب سے انکار کر دینا وہ تڑک کر گویا ہوئی نگم تم غلط کر رہی ہو اس بار کچھ بھی برا نہیں ہوگا وہ گھبرا گئی ہر بار برا ہی ہوتا ہے اور میں بری ہوں اس لئے ان کے قابل نہیں ہوں ان سے کہنا کسی امیر گھنہ کی خوبصورت اسی لڑکی سے شادی کرے میں ان کے لائک نہیں اسے غصہ ہی شدید آ رہا تھا اور یہ سب اس کا نتیجہ تھا لوگ ہمیشہ اس کی رنگت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہمیشہ جوہی کے مقابلے میں اسے کم تر کہا جاتا اور یہ بات وہ دل میں لے کر بیٹھ گئی تھی تمہارا دماغ چل گیا ہے جوہی کو بھی غصہ آ گیا دماغ میرا نہیں مسٹر شہریار کا چل گیا ہے آخر مجھ کم صورت لڑکی میں نظر کیا آیا کہ رشتہ بھیج دیا تم کم صورت نہیں ہو جوہی اس کے دل سے یہ خیال نکالیں کہ بہت کوشش کر چکی تھی مگر وہ اتنی بددل ہو گئی تھی کہ اس کے سمجھانے کا بھی اثر نہ لیتی تھی تمہاری سادگی نے انہیں متاثر کیا ہے میں اتنی سادہ بھی نہیں کہ لوگوں کی تنکی دانا نگاہوں کو بھی نہ سمجھ سکوں بعد میں ہمیشہ مجھے یہی تانہ ملے گا کہ بیوی میاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس کی آواز ہی بھر رہا گئی کھڑ سے ریسیور کڑڈر پر پٹخا اور بیٹ پر اندھے مو لیٹی رونے لگی اپنی قسمت پر وہ تو سب کے ساتھ اچھی تھی مخلص تھی ہر ایک سے پرخلوس انداز میں ملتی تھی لیکن ہمیشہ لوگوں نے اس کی رنگ اس کی کمصورتی کو ہی نشانہ بنائے وہ تو کسی کو بھی برا نہیں کہتی تھی ہر ایک کے کام آتی تھی لیکن اس سے ایسا نہ جانے میں انجانے میں کیا فیل غلط ہوا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا بھائی جان جو ہی بھابی کی جو ہی بھابی کی سسٹر تو بہت ہی پیاری ہیں کومل اس کے بیٹ پر چڑھی بیٹھی تھی جبکہ وہ نیم دراز فائل فائلز کی ورک گردانی میں منہمک تھا پھر میں کیا کروں وہ مسکر آیا آپ کو کچھ نہیں کرنا بس ان سے شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے بس نگم بھابی ہی پسند آئی ہیں کیا بھابی وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا جو ابھی رشتہ جڑا نہیں تھا بھابی بھی کہنے لگی اور کیا آپ کو شادی صرف انہی سے کرنی ہے کیونکہ وہ آپ سے شادی کے لیے مان ہی نہیں رہی لیکن کیوں وہ تو اچھل کیا پتہ نہیں کومل نے افسردگی سے کہا شہر یار کی تو بھی چینی میں ہی اضافہ ہو گیا اسے کوئی لڑکی پہلی نظر میں پسند آئی تھی اور وہ بھی اس سے انکاری یہ تو اسے سوچا تک نہ تھا ساکھ گوسی ملی چہرے والے نگم نے تو ایسے اسے ایسے سہر میں جکر لیا تھا کہ وہ خود حیران تھا کل تک لڑکیوں سے دھور بھاگنے والا آج ایک لڑکی نے ہی اس کے دل پر اٹیک کیا تھا کومل کومل سبت بگم کی آواز پر وہ بیٹس اتر کر بھاگ لی شہر یار تو گیری سوچ میں اغرق تھا فائلز وغیرہ تک کو بھول گیا اس کی سوچوں میں ارتاش موبائل کی بیپ سے ہوا جھٹ نمبر اور نام دیکھا رمیز کا تھا اوہ یار میں تمہیں ہی کرتا شہر یار سلام دعا کیے بغیر جھٹ سے بولا لگتا ہے کوئی خاص بات ہی کرنی ہے رمیز کی منی خیز سے آواز آئی ہاں یار وہ جھیم گیا بولو کیا بات ہے وہ بھی شہر یار کی خاص بات سمجھ گیا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ آخر مجھ میں کیا خرابی ہے جو تمہاری سالی صاحبہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے شہر یار کو غصہ ہی آ گیا پہنچ گی تم تک بھی خبر رمیز کی زوردار ہنسی کی آواز نے اسے شہر یار کو تپا دیا میری بات کان کھن کر سن لو کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے سمجھے زبردستی ہے اسے شہر یار کو دھوز پر انداز اچھا لگا ہاں زبردستی ہے اور تمہیں یہ شادی کروانی ہے کیونکہ تمہاری بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی تمہاری سالی سے ہو اوکے اوکے اتی بیتابی ابھی سے ہو رہی ہے وہ شرارت سے گویا ہوا اچھا بھلا ہوں پڑا لکھا بزنس مین ہوں ان مہترمہ کو برائی کیا نظر آئی ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا رمیز کو اس کا انداز اچھا لگ رہا تھا اس سے پتا کرو اور ہاں دو ماہ کے اندر شادی کرنی ہے مجھے واہ واہ لڑکی راضی نہیں ہے موصوف نے تاریخ بھی رکھ دی یار رمیز تم سمجھ نہیں رہے ہو میری کیفیت وہ کھسے آگیا سمجھ رہا ہوں تم اپنا دل چھوٹا مت کرو بے فکر ہو شادی تمہاری نگھم سے ہی ہوگی کیونکہ میرے یار کو پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی ہے اور آخری بار بھی شہریار نے مزید لکمہ دیا دونوں نے مزید ادھر ادھر کی باتیں کہ پھر رمیز نے اجازت لی شہریار کا فائز میں خاک دل لگتا اٹھا کر کرسٹل کی سنٹرل ٹیبل پر پٹک دی بات اس کی انہا پر تھی کوئی لڑکی بغیر جواز بتائے اسے رد کرے یہ کیسے گوارہ تھا ادھر سے ادھر مستر اپسا وہ ٹہلنے لگا اسے یہ تو سہوت بیگم نے بتا دیا تھا کہ ابھی نگھم کے گھر والوں نے کوئی مسپس جواب نہیں دیا مگر اسے یقین تھا کہ ہاں میں ہی جواب ہوگا مگر نگھم کا انکار سن کر تو ابھی نہ ہی گیا حالانکہ بہت نعم مزاج کا تھا کم ہی غصہ کرتا تھا جب بھی آتا زبدرستہ تھا ادھر نگھم کی کسی نینہ سینئر سروت بیگم کو اس بات میں جواب دے دیا گیا وہ تو مصر ہو گئی تھی کہ شادی کی تاریخ بھی سیٹ کر لیں کیونکہ دو ماہ بعد بزنس کے سلسل میں شہریار کو انگلینڈ جانا تھا اس کی واپسی دو تین ماہ تک ناممکن تھی اس لئے امی ابو نے بھی تاریخ دے دی کر لی تم سب نے اپنی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی نگھم یہ نہ شکرا بن ہے جو ہی رہنے آئی ہوئی تھی شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی تھی حالانکہ شہریار نے جہیز وغیرہ کو سختی سے منع کر دیا تھا مگر تھوڑی بہت تیاری تو پھر بھی کرنی تھی میں اس قابل نہیں ہوں کم صورت ہوں کیا ہر وقت کم صورت کی گردان کرتی رہتی جو ہی نے درشت دے جمع سے سرزنش کی ہوں میں کم صورت ساملی سین نین نقش بھی ٹھیک نہیں آخر کیا پسند آگے شہریار صاحب کو تک یہ میں مو چھپائے بولی یہ تم ان سے بعد نے پوچھنا کہ کیا پسند آیا ہے اس نے منع خیز مسکراہٹ لیے اسے دیکھا جو ہی یہ بے جوڑ شادی ہے وہ پھر تنک گئی تمہارا جوڑ شہریار بھائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کیسے میں مان لو لو کیا کہیں گے اسے تو بس یہی فکر ستائے جا رہی تھی سنو ساری خرافات دماغ سے نکال دو اور خبردار جو تمہیں شہریار بھائی سے اڑٹی سیدی بکواس کی تو وہ اسے تنبیہ کرنے لگی شادی کے بعد وہ تمہیں ہنیمون کے لئے لندن لے جائیں گے مجھے نہیں جانا ہنیمون کے لئے وہ چیخی تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے دیکھنا تم شہریار بھائی کی ہم راہی میں سب بھول جاؤگی لگم یہ سب تمہاری لمبی لمبی نمازوں کے یواز اللہ تعالیٰ نے تمہیں انام دے رہا ہے تم اتنی اچھی ہو کہ اس نے تمہارے لئے پہلے ہی اچھا انام مقرر کر دیا تھا وہ اسے شانوں سے پکڑ کر سمجھانے لگی میں نے تو صرف مقلس جیون ساتھی کی خواہش کی تھی اس کی دعا مانگی تھی یہ سب بہت زیادہ ہے وہ رونے لگی ہشت یہ سب تمہارا انام ہے وہ شانے سے لگا کر اسے چپ کرانے لگی یہ سب سے بڑی ازمائش ہے میں کیسے پورا تروں گی اس پر پھر لوگ دفع کرویں لگو کریں لوگ تو دیکھ کر جل جائیں گے اتنی پیاری لڑکی کا جیون ساتھی بھی اس کی طرح پیارا ہے کتنی وہ اس کے دل جوئی کرتی تھی تم نے اور رمیز بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہم نے اچھا ہی کیا ہے ابھی تو ہمیں برا کہہ لو جب اگلے سالے قدر بچے کی امہ بن جاؤ گی نہ تب پوچھیں گے کہ کس نے اچھا کیا ہے وہ چھیڑنے سے باز نہ آئی کیا بتتم ایزی ہے وہ جھیم گئی ابھی بتتم ایزی ہی لگے گی شادی کے بعد سب خبر ہوگی سنا ہے شہریار بھائی خاص سے رومنٹک بندے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے رومنٹک ہونے کی یہ وقت بتائے گا وہ ہمسی ابھی تو میرا برا وقت آیا ہوا ہے وہ لب کو چلنے لگی بے اکو فلڑکی تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں اپنے دماغ پر بوجھ مت ڈالو بس شہریار بھائی کو سوچو دنوں نے اتنی تیزی دکھائے کہ نگم کو اندازہ ہی نہ ہوا اور وہ ماہیوں آ بیٹھی دل لمحوں کی طرح سرکے تھے کہ شادی کا دن نہ پہنچا شہریار کی طرف سے اس کی زبردست بری آئی تھی سب ہی حیرتوں امبسات میں پڑ گئے تھے پالر سے تیار ہو کر آئی تو وہ آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گی کہ یہ وہ ہے ریڈ لہنگے میں فل میک اپ تلائی زیورات میں وہ ماورائی مخلوق لگ رہی تھی امی نے تو فوراں ہی نظر اتار دی دل اس کا دھڑکا جا رہا تھا تین راتوں سے وہ نیند بھی نہیں آئی تھی ایک ایسے شخص کا سامن جسے وہ جانتی تک نہیں تھی آنے والے لمحے اسے ڈرا رہے تھے کب شادی گارڈن کب شادی کب شادی کا کب شادی گارڈن پہنچی اور کب نکاح ہوا اسے تو سب خواب سا ہی لگ رہا تھا لمبا سا گھنگٹ گرائے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور شہریار کے کانوں میں بہ خوبی آواز آ رہی تھی شہریار بھی آف پیٹ کڑھائی کی شیروانی اور پگڑی میں کہیں کشہ زیادہ لگ رہا تھا بار بار وہ پہلو بدل رہا تھا نگم کے شانے سے اس کا شانہ مس ہو جاتا تو وہ دور ہٹ جاتی شہریار کی ہنٹوں پر مبہم سی مسکرہت رنگ جاتی اتنا لمبا گھنگٹ بھئی بہابی ہماری بہابی کو تو دکھا دے سمیر شرارتی لاجے میں جو حصے گویا ہوا جو بلیو کامدانی ساری میں نگم کے پہلو میں ہی بیٹھی تھی گھر جا کر دیکھ لینا وہ ٹالنے لگی نگم میں سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس کا گھنگٹ بالکل بھی اوپر نہ کیا جائے مووی اور تصویریں بھی اس کی ایسی ہی لینی تھی رمیز نے کہا بھی کہ اوپر کر دو مگر نگم نے منع کر دیا یہ کیا بات ہوئی وہ مو بنانے لگا شہر یار کو نگم کا یہ انداز اچھا لگا تھا اس سے پہلے نگم کو کوئی دیکھ نہ پایا ہو وہ اسی سرشاری میں تھا مسکراہت ہونٹوں کا آہاتہ کیے ہوئے تھی بات ٹھیک ہے اب یہ تم جا کر اپنی بھاوی سے سے ہی پوچھنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا جو ہی نگم کے جھکے سر کو دیکھنے لگی جو سمیر کے قریب بیٹنے پر اور جھکیا تھا کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور ہوا نگم کا دل دھڑک اٹھا آج وہ کسی کی ہمراہی میں ہمیشہ کے لیے اپنی امی ربو کو چھوڑ کر جا رہی تھی اچھا ہی ہوا ان کے سر سے بھی بوجھ ہلکا ہوا وہ روتی دھوتی رخصت ہو گئی تھی بارات کے ساتھ زبدستی جوہی کو بھی ساتھ ہی لائی تھی کہ کم از کم وہاں ہوگی تو اس کی ڈھارس تو بندی رہے گی سسرال میں اس کا زبدست استقبال ہوا تھا اسے سمیر اور کومل کی خوشی سے بھرپور آوازیں آ رہی تھی سروت بیگم نے تو فوراں ہی اپنے بیٹر بہو کی نظر اتاری نگم حران تھی کہ وہ بھی کسی کیلئے اتنی امیت رکھتی ہیں لاؤنج میں اسے کاؤچ پر ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا تھا باقی کی رسمیں ہونے کے بعد سروت بیگم اور جوہی نے ملکر اسے خوبصورت سے سجے ہوئے بیڈروم میں بٹھا دیا بینی بینی گلاب اور موتی کی خوشبو سے ماحول خوابناک سا لگ رہا تھا سروت بیگم شہریار کو دیکھنے کمرے سے باہر چلیں گئی تھی اچھا مجھے یہ تو بتا دو کہ نماز کس جانب مو کر کے پڑھتے ہیں نگم نے لمبے سے گھنگڑ کو اوپر اٹھا کر جوہی سے پوچھا اتنی جلدی کیا ہے لہجہ اس کا معنی خیز تھا نگم نے اس کی چھٹکی لی وہ اسی کر کے رہ گئی ساتھ ہی اسے گھننے بھی لگی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتاؤ کعبہ کدھر ہے اسے تو اپنی اثر مغرب شہساری نمازیں قضاء ہو جانے کا دکھ تھا اور وہ جلد جلد ادا کرنا چاہتی تھی جو ہی نے خاصی سوچ بیچار کے بعد کہا کیونکہ ایک بار اس نے سروت بیگم کو لاؤنج میں نماز بڑھتے دیکھا تھا اسی کو ذہن میں رکھ کر وہ اندازہ لگانے لگی ہاں ادھر ہے وہ تیزی سے بولی بیٹھ کے جائندہ نے بشارہ کیا جہاں کمرے کا دروازہ بھی تھا ساتھ ہی بائیں جانب ڈرسنگ کیبل تھا اس نے کمرے کا جائزہ لیا جدید طرح کا فنیچر والٹو وال کارپیٹ کارپیٹ بیٹھ کو اصلی پھولوں سے سجا کر کور کر دیا تھا لگتا تھا پھولوں کی ساری دکان یہاں آگئی ہو اچھا میں چلتی ہوں تمہارے کپڑے رکھیں ہیں اور مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو آنٹی کہہ گئی ہے بے دھڑک وارڈروپ سے نکال سکتی ہو وہ پھر جل ملاتی ساری کا آنچل سنبھالتے ہوئے بتانے لگی تم چلی جاؤ گی ظاہر ہے جاؤ گی اپنے بہنوی صاحب کو دیکھا ہے فوراں مو بننے لگتا ہے کہیں رک جاؤں تو اور پھر مریم بھی گھر پر ہے وہ عذر پیش کرنے لگی وہ اسے اجازت دے کر چلی گئی تھی نگم کو اس وقت کسی چیز کا خیال نہ تھا اور پھر شہریار کا سامدہ کرنا اس کا دل دھڑکا رہا تھا کہ وہ اتنا خوبصورت اور میں عام سی لڑکی اسے رونا آنے لگا آنے والی دن اسے ڈر لگ رہا تھا لوگوں کی دس طرح کی باتیں ہوگی وہ اپنا زرتار دوپٹا اتار کر ساری جلوی تاکر ڈرسنگ چیپر پر رکھنے لگی ڈر بھی تھا کہ شہریار نہ آجائے جلدی سے وضو کی اور وضنی لینگی کو سنبال دی وہ آشرم سے باہر آئی جائے نماز کو تلاش کرنے لگی مگر وہ بھی ندارت اتنے میں سوفے کی سائٹ پر رکھی کرسٹل چیبل نظر آگی لپکر اٹھائی اور بچھا کر نماز شروع کر دی ساری ہی نمازی ادا کرنی تھی اسی اس نام میں شہریار اندر قدم رکھتے چینج کر کے بیٹ کی رالی کافی تھکن بھی ہو رہی تھی گلیو نائٹ سوٹ میں سرخ و سفید شہریار مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو بڑے خوش و خصوص سے نماز پڑھ رہی تھی بیٹ کی ایک راہوں سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا کتنی لمبی نماز ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے وہ سوچنے لگا ایک گھنٹہ ہونے والا تھا وہ اسی طرح پڑھنے میں مصروف تھی ایک بار بھی اس نے شہریار پر نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا شہریار کی بھی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آنکھ لگ گئی تھی وہ مختلف دعائیں پڑھنے کے بعد فارغ ہوئی تھی ایک اچھٹتی نگاہ ڈالی وہ جان بجھ کر شہریار سے گریز کر رہی تھی کیونکہ اپنا رد کیا جانا اسے کسی طور پر گوارہ نہیں تھا اس نے شروع سے ہی خود کو شہریار سے دور رکھے گی تو بعد میں اتنا افسوس نہیں ہوگا کبھی نہ کبھی تو اسے یہ احساس ہوگا کہ اس نے ایک عام شکل و صورت کی لڑکی سے شادی کر کے اس نے بے وکوفی کی ہے صبح آنکھ اس کی فجر کے وقت نہ کھلی بلکہ کسی کے جگانے پر کھلی پڑھ سے آنکھیں کھولی خود کو کارپٹ پر ہی پایا آپ اوبر بیٹ پر سو جائیں میں باہر جا رہا ہوں شہریار کی سنجیدہ سی آواز نے نگم کی ساری حصیات بیدار کر دی تھی وہ شرمندہ ہوتی کارپٹ سے اٹھی کپڑے بدل کر وہ ادھر ہی لیٹ گئی تھی ہنہی ہاتھوں میں چھوڑیاں خاصے دلکش لگ رہی تھی شہریار نے ایک بھرپور نگاہ ڈالی معصوم سی یہ لڑکی تو اس کا چین و قرار لوٹ رہی تھی ٹائم کیا ہوا ہے قدر توقف کے بعد بولی پونے ساتھ بج رہے ہیں وہ یہ کہہ کر واشروم میں چلا گیا اوہ نماز نکل گئی اسے افسوس ہوا بیٹھ کے سرے پر وہ افسردہ سی بیٹھ گئی وہ افسوس میں اپنے آپ سے ہی ہم کلام تھی رات آپ نے مجھے جگایا نہیں وہ تولیے سے مو پہنچتا واشروم سے نکلا جان بوجھ کر اسے حساس زلانا چاہ رہا تھا کہ اس نے کل کے خوبصورت لمحہ کو پراموش کر دیا تھا وہ میں بہت تھکی ہوئی تھی لب بھینچ لیا اچھی طرح جب تھکن اتار لیں تو مجھے بتا دیجئے گا وہ گہرا تنز کرنے لگا تولیا اس نے سوفے پر اچھال دیا جو نگم نے فہمان انداز میں دیکھا تھا بہتر تبی تو ویسے بھی اسے بداشت نہ ہوتی تھی ذہنی کوفت ہونے لگتی I'm sorry سر جھکاتے ہوئے بولی میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا برش بھی زور سے ڈرسنگ چیبر پر پھینکا ساری چیزیں دردہ بکر گئی لیکن میں آپ کا تنز سمجھتی ہوں واپس میں اپنی مکروتی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی شہریار کی گہری اور بھرپور نگاہ اس کا ہر انداز دیکھ رہی تھی جس کے شہرے پر معصومیت اس بلاکی تھی کہ وہ مبہوت رہ گیا تھا میرا مقصد تنز نہیں ہے وہ وارڈروپ کی جانی بڑھ گیا کیونکہ جس پہ ہواسوں پر چھانے لگے تھے اور وہ ابھی ایسی کوئی بھی حرکت کرنا نہیں چاہتا تھا جو اس کی اناکے منافع ہو کل رات کا غصہ ہونوس تھا وہ مسٹر کا مزار ضرور سے زیادہ ہی ٹھنڈا ہے رات غرط ہونے کا افسوس ہو رہا ہے لیکن مو سے نہیں کہہ رہا نگم نے جلے دل سے سوچا شہریار اپنا فان کلر کا کرتا شلوار لے کا واشروہ میں چلا گیا تھا اور وہ ایسی ہی بیٹھی تھی رات والا ہلیہ ایسا ہی تھا کچھ لمحوں میں وہ نکلا اس سے بات کیے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا محصوف میں اکڑ بھی ہے لیکن میں اپنے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دوں گی کام سی شکل واری لڑکی سے شادی کر کے کیا سمجھتے ہیں احسان کر دیا وہ منفی سوچوں کے تانے بانے میں الجی ہوئی تھی کہ سروت بیگم کا سروت بیگم کا ہاتھ نے جا جڑ کے پلین سوٹ میں مسکراتے ہوئی اندر آ گئی تھی وہ انہیں دیکھ کر گڑ بڑ آ گئی جڑ پیٹ سے کھڑی ہو کر سلام کیا انہوں نے اس کے سر پر شپکت سے ہاتھ پیرا انہیں بھی تو سادہ سے نکم پہلی ہی نظر میں پسند آئی تھی بیٹا اپنے کپڑے چینج نہیں کیے جی وہ شرمائی شرمائی لہجے میں اتنا اتنا بولی ارے بیٹا تم مجھ سے شرماؤ نہیں میں تمہاری ساس نہیں بلکہ ماں ہوں بلکہ شہریار جیسے شہریار کی ہوں سمجھی تم انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہتے ہو اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا نگم ان کی محبت پہر حرام رہ گئی کہ ایک دن میں وہ اس سے اتنی محبت اور اپنائے سے بول رہی تھی ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید ان کا بھی یہی ارمان ہوگا کہ ان کی بہو خوبصورت ہو لیکن اس کی سماتوں نے کیا سنا جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہاری امی کے گھر سے جو ہی لینے آ رہی ہے رات کو ولیمہ بھی ہے پھر اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی امی اور کتنی دیر مجھے ناشتے کا انتظار کرنا ہوگا شہریار جنجل آیا وہ اندر آیا مگر نگم پر اس نے نگاہ غلط تک نہ ڈالی اچھا اچھا تھوڑا اور انتظار کر لو میری بہو تیار ہو رہی ہے انہوں نے نگم کا ڈارک پرپل کامدانی سوٹ ہنگر کیا نکالا وہ شہریار کو تنبیہ کر کے آئی تھی کہ نگم کے ساتھ ناشتہ کریں گے ہم سب ہی وہ دھر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا نگم تیاری میں لگی ناشتے کے بعد جو ہی رمیز کے ساتھ اسے لینے آگئی اور وہ تو تیار بیٹھی تھی مگر سروت بیگم میں شام جلدی آنے کو کہا تھا اور شام میں شہریار کو ہی جانا تھا کیا بات ہے بگ برادر موں کیوں لٹکایا ہوا ہے سمیر اپنی شوخی سے باز نہ آیا دونوں ہی باہر سے اندر ہی آ رہے تھے نگم چلی گئی تھی تو امبک واس کم کیا کر شہریار نے جھیم کر اس کو چپت لگائی ویسے ہی رات کی وجہ سے اس کا مول خراب ہو رہا تھا مگر اسے خود پر کنٹرول بڑا تھا چہرے سے اسے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا بلکہ رمیز سے اسی طرح باتیں کرتا رہا تھا ولیمی کے بعد دعوتیں وغیرہ بھی ختم ہو گئے تھے اس نے خود کو کافی حد تک ایجس بھی کر لیا تھا گھر میں سمیر اپنی کومل سے اس کی کافی بن گئی تھی لیکن شہریار سے اجنبیت ابھی تک پہلے دن والی تھی وہ بہت اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا مگر نگم سرد مہری ہی دکھاتی شادی کو دینما ہوئے تھے اور آج وہ پہلی بار میکے رہنے کے لیے آئی تھی وہ بھی صرف دو دن کے لیے یہ آرڈر کومل کا تھا جس کا اب گھر میں دل اس کی وجہ سے نہیں لگتا تھا تمہارے تو دو دن ایسے گزرے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلے امی نے اسے دیکھا جو جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی کاسنی کارٹن کیم بریڈی والے سوپ میں لائٹ سے کیے گئے میک اپ میں خاصی دلکش رگ رہی تھی کومل بہت زیادہ جو مجھ سے اٹیچ ہو گئی ہے وہ اپنی بکری چیزیں بیٹھ سے سمیٹنے کے بعد بیگ میں رکھی چلو مجھے خوشی ہوئی کہ سسرال والے سارے تم سے خوش ہیں امی اسی میں سکون تھی کہ نگم نے خود کو ایڈجس کر لیا تھا پھر شہریار بھی خاصی سلجی ہوئی طبیعت کا تھا بہت عزت کرتا تھا سب کی ہو گئی تمہاری تیاری جو ہی آج ہی صبح آئی ہوئی تھی اور وہ بھی اس کی ہی وجہ سے ورنہ اس کا بھی گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا ہاں ہو گئی ہے ازرہ محصوف کے سیل پر تو ٹرائی کروں شاید بات ہو جائے نگم نے ٹیبل سے اپنا سیل اٹھایا جو شادی کے کچھ دنوں بعد شہریار نے اسے دیا تھا اس نے منع بھی کیا تھا کہ اسے ضرورت نہیں مگر اس نے نگم کے اوپر اچھال دیا تھا یہ کہہ کر کہ مجھے تو ضرورت ہے نگم جو ہی حیرانگی اور خوشی سے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو روز بروز نکھرتی جا رہی تھی شروع سے اسے اپنے کلرگا کمپلیکس رہتا تھا شہریار سے وہ بات کر رہی تھی ارے تمہیں کیا ہوا نگم نے سیل آپ کر کے جو ہی کو تکتہ پا کر ہلایا ہاں ہاں وہ خیالوں سے واپس آگی خیریت تو ہے وہ تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوئی نگم تم نے خود کو دیکھا ہے کتنی پیاری ہو گئی اور جھوٹ کم بولا کرو اگر میں جھوٹ بول ہوں تو شہریار بھائی سے پوچھ لینا وہ برا مان کر بیٹھ پر بیٹھ گی ابھی تو میں نے ان سے آنے کا پوچھا تھا سات بجے تک آئیں گے اور اتنی دیر وہ باہر لگائیں گے میری عیشہ کی نماز ہر بار نکلوا دیتے ہیں وہ بھی اثر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی پھر فوراں ہی تیار بھی ہونے لگی شکر کرو اتنی اچھا شوہر ملا ہے تمہیں وہ گھوماتے پھر آتے بھی ہیں اور ایک وہ ہیں ہمارے انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی جو ہی کو ہمیشہ رمیز سے یہی شکوا رہتا تھا وہ ویسے بھی گھومنے پھیننے کی صدا کی شوک ایڈیا اور نگم اس کے متضاد تھی تم بس رمیز بھائی سے ہی شکوا کرتی رہا کرو اس سے جو ہی کو چپت لگائی اپنے بڑے ہونے کا فائدہ ضرور اٹھاتی تھی رات کو کھانا جو ہی نہیں تیار کیا تھا اور شہریار کی پسند سے نرگسی کوفتے اور پلاو پکایا تھا نگم کو اس نے کچن میں گھستنے ہی نہیں دیا تھا جس وقت وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی شہریار آ گیا وہیں ڈرائنگ روم میں ہی وہ بیٹھ گیا تھا وہ نماز وہیں پڑھ رہی تھی اسلام علیکم نگم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے حسنگی سے اسلام کیا شہریار نے سر ہلا کر جواب دیا نماز کے بائٹ دوپٹے میں اس کا سرابہ پاکیزگی لیے ہوئے تھا پھر کچھ اس کے چہرے پر بھی نرمی اور ملاہات تھی اتنی جلدی بلانے کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں اس نے پوچھا نگم میں دوپٹہ کھول کر تہیکی اور اپنا ہامرنگ سوٹ کا دوپٹہ سر پر روڑ کر جائے نماز تیہ کر کے بڑے سوفے کے ہتھے پر رکھی اس لئے بلائے ہے کہ میری عشاء کی نماز نکل جاتی ہے وہ جھٹ سے بولی آپ پڑھ تو لیتی ہیں جتنی بھی دیر ہو وہ سنگل سوفے کی بیک سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کی دلکشی میں اضافہ ہی ہو رہا تھا اور وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا تھا یہ وہ خود ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے اپنے حق سے محروم ہے پھر فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے رات کو سونے میں دیر جو ہو جاتی ہے نگم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ جی عبادت کرتی ہیں آپ کی عبادت قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں بر جستہ وہ تنس کر بیٹھا جی اسے چونک کر سر اٹھایا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ بندوں کو ناراض کر کے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے بلیک پینٹ پر بلیو دھاری شرٹ میں اچھا خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا نگم میں نگاہ چورائی میں نے کس کو ناراض کیا ہے یہ آپ بہتر سمجھتی ہیں کس کو ناراض کیا ہے وہ اسے جتانے لگا اسی دوران اب بور رمیز کی عام سے دونوں ہی چپ ہو گئے وہ ڈرائنگ لوم سے نکل کر باہر آگی مگر پورا وقت الجی ہوئی ہی رہی کھانا بھی برائے نام ہی کھایا پھر شہریار رمیز سے باتوں میں لگیا عشاء ہو ہی گئی وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوگی کیونکہ گھر جاتے ہوئے بارہ لازمی بجنے تھے وہی ہوا شہریار سوا بارہ پر وہاں سے اٹھا تھا وہ بجی بجی رہی پورے راستے گاہے بگاہے شہریار اس پر نگاہ ڈال لیتا گھر پہنچتے ہی امی کو سلام کرتے کمرے میں چل گی شہریار البتہ ابھی کمرے میں نہ آیا وہ کپڑے چینج کر کے لیٹ چکی تھی کیا بات ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو سروت بیگم نے استفسار کیا جو لاؤنج میں ہی کاؤچ پر درازتا کچھ نہیں تھوڑی سی تھکن ہو رہی ہے اسے مسکرا کر کہا نگم سے کچھ بات ہوئی ہے وہ کچھ چپ چپ سی تھی انہوں نے جانچتی نگاہوں سے شہریار کو دیکھا جو خود گڑ بڑا گیا تھا نہیں شہریار اگر تم دونوں میں کوئی تل خلامی ہو گئی ہے تو بیٹا تم اپنا رویہ نرم رکھ کر اسے منالو امی جب ایسی بات ہی نہیں ہوئی تو میں کیوں مناؤں وہ بھی اکڑ گیا میں نے شادی تمہاری زبدستی نہیں کی ہے پوچھ کر ہی کی ہے اگر تم کوئی چھوڑا سیدھا سوچ رہے ہو تو ذہن کو جھٹک دو ایک لڑکی کو ساری زندگی کے لیے اپنے نام کر کے لائے ہو وہ ایک دم غصے میں آگئی امی امی آپ غصے سے جو سوچ رہی ہیں اسی بات نہیں ہے اس سے گھبرا کر انہیں شانوں سے پکڑ کر یقین دلایا وہ انہیں بتا کر مزید فکر میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا انہیں سمجھا کر اتمنان تو دلا دیا لیکن جیسے وہ مطمئن نہ ہوئی تھی شہریار سے مزید بات کی یہ بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی شہریار نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا وہ دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی سنڈے تھا اس سے سعوت بیگم خاص احتمام کرتی تھی نگم نے کچن کی ملازمہ کی کھانے پکانے سے چھٹی کر دی تھی مگر سعوت بیگم نے اوپری کاموں کے لیے پھر بھی ملازمہ رکھی ہوئی تھی نظیرہ اس کی مدد کر رہی تھی ارے اس سائٹ پر تو چولا جل رہا ہے اس نے سمیر کو روکا جو اچکر جدیس ٹائلشتر کیچن کے درمیانی گول کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا بھابی آج بھائی کی بردے ہے کومل بھی وہیں آ گئی اچھا پھر کیا کیا جائے وہ دونوں کو دیکھ کر مسکرائن لگی جو ہر وقت ہی اس کے ساتھ لگے رہتے تھے پھر یہ کیا جائے کہ بھائی کبھی اپنی بجے نہیں مناتے نہ ہم سے گفت بغیرہ لیتے ہیں میں ہی زبدستے گفت دیتی ہوں کومل مو بسور کر بتانے لگی بھابی آپ ان سے کہیے کہ زبدست ہمیں ڈینر کروائیں اس خوشی میں سمیر نے دو ٹوک انداز میں کہا جب وہ مناتے ہی نہیں تو فضول ہے وہ بسطور پلاو پکانے میں مظروف بولی توجہ اس کی دونوں ہی جانب تھی کتکن جوسیں آپ ذرا سے اپنے میاں کا خرش نہیں کروا سکتی سمیر خفا ہونے لگا میرے میاں مجھ سے پہلے تم دونوں کے بھائی ہیں اس نے سمیر کی پشت پر دھپ لگائی ہم کچھ نہیں جانتے آپ کو انہیں کہنا ہے ورنہ پھر ہم ناراض ہو جائیں گے اچھا اچھا بولتی ہوں کیجن کا کام ختم کر کے وہ اپنے بالوں کو لپیٹ تھی کمرے میں جانے لگی سنڈے کی وجہ سے شہریار ابھی تک بیٹ پر ہی لیٹا تھا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا سارے اخبارات جمع کروا کر کمرے میں منگوالیے تھے انہی کے مطالعے میں منہمک تھا سنیے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ججکتی ہوگی بیٹ کے سیرے پر ہی ٹک گئے یار نے اخبار سے سر اٹھا کرے کے چٹتی نگاہ گلابی کپوں میں مربوس نگم پر ڈالی جو پہلی بار اسے مخاطب کر رہی تھی جی کہیے میں سن رہا ہوں اس کے سنیے کہنے پر ہی وہ جھوم اٹھا تھا اور اسے نگم کی مشرقی ادھا دل کو بھائی تھی کومل اور سمیر کہہ رہے ہیں کہ آپ آج انہیں ڈینر باہر کروائیں وہ قدر توقف کے بعد گویا ہوئی کس خوشی میں ہنوز اس نے خود کو مصروف ظاہر کیا اس خوشی میں کہ آپ کی آج بڑے ہے بھائی اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا کومل اچھلتی کودتی اندر آ چکی تھی وہ دونوں ہی چونک گئے نگم جیم کر بیٹ سے کھڑی ہو گئی بیٹا میں اپنی بدے کب بناتا ہوں شہریار نے جٹ کہا بھائی اس بار ہم منائیں گے بھائی منائیں گی اور اس بار ہم سب آپ کو کیپ دیں گے آپ کو لینا پڑے گا وہ بیٹ پر چڑھ کر بیٹ چکی تھی اکسر وہ شہریار سے جب بھی مود میں ہوتی زد بھی کرتی تھی گفت تم سب دوگے اس نے منی خیز نگاہ چور بنی نگم پر ڈالی جو نگاہ تچھی کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی ہاں ہم سب دیں گے کیوں بھابی اب اس نے تائید نگم سے بھی چاہی اس نے سر ہی لانے پر اقتفاہ کیا میری ایک شرط ہے گفت ایسا ہونا چاہیے جو کسی نے آج تک نہ دیا ہو اس نے بھی شرارت بھرے لہجے میں زومینی کہا تو نگم نے چونک کر پہلو بدلا اوکے منظور ہے کیوں بھابی ہاں ہاں وہ گڑ بڑا گئی کومل یہ خبر دینے امی اور سمیر کے پاس دوڑی تھی تاکہ سب جانے کی تیاری کر لیں نگم نے اپنے چہرے پر بگری لٹو کو کانوں کے پیچھے کیا کچھن میں کام کرنے کے وجہ سے غلیہ بھی عجیب ہو رہا تھا سنیے محترمہ گفت زبدست ہی ہونا چاہیے وہ پھر چھیرنے سے باز نہ آیا وہ سر جھکا کر رہ گی شہریار کی شوق نظروں اور باتوں کا مطلب وہ خوب سمجھ رہی تھی مگر اس دل کا کیا کرے جو بھی تک اسے قبول ہی نہ کر سکا تھا ایک انجانہ سا دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ کب شہریار بدل جائے اپنی مرضی سے کچھ بھی لے لیجئے گا بس اتنا ہی کیسا کی واقعی اپنی مرضی سے کچھ بھی لے سکتا ہوں وہ بیٹ سے اٹھا نگم کبرا کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی بیٹ کے قریب ہی تو کھڑی تھی دونوں کے شانے میں سونے لگے جی سر ہلایا شرمگی لہجہ اسے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہا تھا اپنی بات پر قائم جائے گا اپنی مرضی سے لوں گا یہ کہہ کہ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا نگم نے اپنا رکھا ہوا سانس بہا کیا دل دھک 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 کرنے لگا شہریار سے ڈر محسوس ہوا اگر اس نے کوئی ایسی ویسی فرمائش کر دی تو وہ کیا کر سکے گی شام میں ہی وہ تینوں کو لے کر نکل گیا تھا سروت بیگمہ طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا اس لئے وہ رک گئی تھی شہریار نے انہیں مختلف جگہوں پر گھمایا پھر رات کو شاندار سے ریسٹورنٹ میں زبدست سا ڈینر کرایا واپسی پر نگم کو ہاتھ اور بالوں کے لئے گجرے دلوائے جو کومر نے جھٹ پہنا بھی دیئے ہستہ کھل کھلاتے وہ لوگ گھر آئے تھے اس بار شہریار نے کومر اور سمیر کا گفت بھی قبول کر لیا مگر نگم سے ابھی فرمائش تک نہ کی تھی کیا بات ہے آپ مجھے گفت دینا بھول رہی ہیں شہریار نے کمرے میں آتے ہی اسے ٹوکا جو بالوں سے گجرے نکال رہی تھی دھک سے رہ گئی میں سارے راستے آپ سے پوچھتی ہی رہی تھی تنکر جواب دیا چلیے اب پوچھ لیجئے وہ منی خیزی سے بولتا فرسن چبل کی آئینے میں اس کی پوشت پر کھڑا تھا نگم نے لب بھینچ لیے وہ شہریار کی منی خیزی سمجھ رہی تھی اتنی رات کو کوئی گفت وہ گھبرانے لگی لبوں پر زبان پھیر دی اتنی رات کو ہی تو بڑے گفت ملتے ہیں وہ بے واقعی سے بولتا اس کے والوں میں لگے گجرے کو قریب جا کر سونگنے لگا پہلی جسارت اس نے ترنگ میں کی وہ لیکن میں تو اس نے شہریار کے اس طرح شوخ ہونے پر خطرے کی گھنٹی محسوس کی فورن سٹول سے کھڑی ہوگی وہ اس کی کیفے سے محفوظ ہوا یا تو آپ بے وکوف ہیں یا مجھے بنا رہی ہیں وہ تنسکن لگا میں آپ کی کسی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتی لگتا ہے تمہیں سمجھانے کے لئے عملی قدم اٹھانے پڑیں گے کیونکہ زندگی اس طرح نہیں گزرتی محترمہ آپ اور میں دو کناروں پر کھڑے ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ میرے قریب آتا ہی تب وہ کھلاتی کیوں ہیں شہریار تیز لے جب میں بولا نگم تو شرم کے مارے کام نہیں لگی تھی کتنی واضح بات وہ کر رہا تھا اور وہ اپنے اندر کا خوف کیسے بتائے وہ تو خود اس طرح کب چاہ رہی تھی کیا آپ کیا سمجھتی ہیں شادی صرف دو بولنے کا پڑھانے سے نبتی ہے اس کے کچھ فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں پانچہ وقت کی نماز پڑھتی ہیں تھوڑا مطالعہ زواجی زندگی کا بھی کر لیں کہ میاں بیوی کے شادی کے کیا ریلیشن ہوتے ہیں وہ تو آج پھٹ ہی پڑھا تھا ورنہ تو کئی دنوں سے وہ ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی اس دن کے بعد شہریار کا موج ہی آف ہو گیا ضرورت کے وقت ہی بات کرتا تھا ورنہ کمرے میں جا کر وہ اجنبی ہی بن جاتا تھا جو تھوڑی بہت وہ بات چیت کرتا تھا وہ بھی موقف تھی نکم کو شہریار کا سر درویہ رولانے لگا تھا آخر وہ اپنی سلجن کو کس سے شیئر کرے ایک جوہی ہی تھی جھٹ اسے فون کر کے بلایا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے جوہی اس کی سننے کے بعد اسے سنانے لگی اور وہ اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا ناخن داندوں سے کاٹ رہی تھی اتنے اچھے شہریار بھائی اگر انہیں کرنی ہوتی کسی بھی خوبصورت لڑکی سے شادی تو پہلے کر چکی ہوتے تم یہاں موجود نہ ہوتی جوہی من کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی وہ روحانسی ہوگی اندر داخل ہوتے شہریار کی قدم نگم کی آواز پر رو گئے وہ نہ سمجھی کی کیفیت میں مبتلا ٹرانس میں مبتلا ہو گیا سماتے اس کی کیا سورے تھی دن با دن تو خوبصورت ہوتی جا رہی ہو اور تم اپنے دماغ سے یہ فضول خیال کیوں نہیں نکال دیتی ہو کہ تم شہریار بھائی کے مقابلے میں عام سی لڑکی ہو وہ اتنے انسوم سے سرخ و سپیدر میں ساملی سی ذرا سی بھی تو ٹھیک نہیں لگتی ہوں اگر کل انہیں کوئی خوبصورت سی لڑکی سے محبت ہو گئی اسے کو دبانے لگی رمیز بھائی اور تم نے مجھے فسایا اتنے انچے گھرانے میں میری شادی کروا دی اور مجھے تم دونوں سے یہی شکایت ہے اگر سمجھ میں آئی نگم صاحبہ آپ کے گریز کی وجہ شہریار حیرانی سے خود سے ہی ہم کلام ہوا اسے یہ بھی سکون ہوا کہ نگم کی پرابلم اسے پتا چل گئی تھی اور اب اس کے اندر کا ڈر خوف دور کرنا تھا لیکن تھوڑا حساب کتاب کر کے تھوڑا وہ بھی تو تڑپ کا مزہ چکے وہ سیدھا سروت بیگم کے کمرے میں ہی چلا گیا اتفاق سے آفیس سے جلدی آگئے تھا سوچا تھا کہ نگم کو اس کے میکے لے جائے گا کیونکہ اس کی امی کا فون آیا تھا جو ہی آئی تھی ملے تو مجھ سے سروت بیگم کمرے میں چلی آئی وہ بلیک پینٹر کوٹ میں جو تو سمیتو نہیں کہ جہازی سائز بیٹ پر دراستہ کب آئی تھی میں نے تو نہیں دیکھا وہ انجان بنے لگا تم کمرے میں نہیں گئے وہ حیران ہوئی نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا ویسے امی آج لنچ میں کیا بنا تھا شہریان نے ان کی بات کا روخی پلٹ دیا تاکہ وہ دوبارہ اس سے پوچھ گیش شروع نہ کر دیں نگم نے کڑا ہی گوشت بنایا تھا چکن کڑا ہی وہ سن کر خوش ہو گیا بس اندیدہ ڈشو میں شمار ہوتی تھی ونہ نرگسی گوفتے وہ زیادہ شوق سے کھاتا تھا نگم کھر میں مرگی کا گوشت آنے ہی نہیں دے رہی ہے بارڈ فرو کی وجہ سے انہوں نے آگے ہی دی آپ کی بہو کا سارے جہاں کی خبر ہے ایک نہیں ہے تو مجھنا چیز کی اس نے سلکتا ہوا تیر پھینکا نگم جو اندر آگئی تھی بلیو کپڑوں میں روئی روئی اس کی آنکھیں نمائیں تھیں سب سے زیادہ تمہاری ہی فکر رہتی ہے اسے اس میں کوئی شک نہیں میری فکر میں تو ان کا یہ حال ہوا ہے پھر مانی خزی سے تنس کیا نگم پہلو بدل کر رہ گی مگر شہریار کی باتوں پر اسے افسوس بھی ہوا زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی پیاری تو میری بہو دیکھنا میرے سارے پوتی پوتے بھی پیارے ہی ہوں گے انہوں نے وہ فورج اس بات سے کہا کر اسے اپنے سینے سے لگایا وہ شرما گئی انہیں یہ بتا دیں کہ واقعی یہ پیاری ہیں پھر وہ بولنے سے باز نہ آیا کر لیں تنس مفت میں مل گئی ہوں وہ روحانسی سی ہو گئی ویسے ہی کافی دیر پہلے رو چکی تھی سروت بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا شہریار کی شہریار نے پرسوچ سی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے ہی چلا گیا ارے نگم بیٹی سپی رونے کی کیا بات ہے وہ تو تمہیں بس تنگ کر رہا تھا اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو انہوں نے سمجھایا وہ تو اتنی مشفق ہستی کے آگے خوب بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی وہ تھک چکی تھی اپنی اس چوروں والی زندگی سے وہ بھی خوش ہونا چاہتی تھی شہریار کے سنگ رہنا چاہتی تھی مگر یہ ڈر خوف کیسے دور ہوگا اب تو شہریار اسے جان بوچ کر دل جلانے والی باتیں کرنے لگا تھا بات بات پر تنس کرنے لگا تھا اور پھر وہ کمرہ بند کر کے خوب روتی ایک یہی آنسو تو تھے جو بہا کر وہ دل کا بو جھلکہ کر لیتی ہے رات کوپڑے بیٹروم میں اس وقت آتی جب شہریار سو چکا ہوتا عشاء کی نماز اتنی لمبی ہو جاتی کہ دعا کرتے وقت اتنا زارو کتا روتی کی شہریار کی آنکھ کھل جاتی وہ تاثر وری سانس بھر کر رہ جاتا جو اپنے دل میں فضول سے خدچوں کو پال رہے تھی اسے نگم کا معصوم سچ عرب بہت ڈسٹرپ کرتا مگر خود پر ابھی اسے پہرے بچھائے ہوئے تھے بھائی کوئی لڑکی تھی آپ کو پوچھ رہی تھی سمیر ڈرائنگ روم میں اسے اطلاع دینے آیا تھا شہریار دیر سے آیا تھا اس لئے رات کا کھانا بارہ بجے کھا رہا تھا نگم میں چونک کر اسے دیکھا رباب ہوگی وہ اتمنان سے کہتا ہوا کھانے میں مشغول ہو گیا نگم اس کے ساتھ والی چہر پر ہی بیٹھتی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا جس کا اسے دھڑکا تھا وہ سب ہو رہا تھا پلیز پانی دیجئے گا اس نے سوچمے گم نگم کو مخاطب کیا وہ لب کارتی جگ سے پانی انٹیلنے لگی شہریار ہلکی سی مسکراتے اسے بغور دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کے رنگ یہی اڑ گئے تھے بھائی آپ انہیں فون ضرور کر لیجئے گا اس میں رہاںک لگاتا چلا گیا ہاں کر لوں گا اس کے سیل پر ہی کروں گا اب کیا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ گلاس ہنٹوں سے لگا لیا نگم ٹیبل سے برطن سمیٹھنے لگی کیونکہ وہ کھا چکا تھا جلد اجل شہریار کی نگاہوں سے وہ جل ہونا چاہتی تھی شہریار اپنے سیل سے رباب کو رنگ کر چکا تھا کیا مسئلہ ہو گیا تھا یار وہ بڑی ترنگ میں گویا ہوا نگم نے تو دانت ہی پیس لیے دھر سے ٹیبل پر چمچے گرے شہریار نے فہماشی نگاہ اس پر ڈالی وہ جزبسی اٹھانے لگی تم بات تو بتاؤ کیا ہے شہریار نے اپنی نظروں کی سامنے نگم کو رکھا ہوا تھا جو ٹیبل صاف کر رہی تھی مگر انداز اس کا بہت تپا ہوا تھا جو شہریار نوٹ کر رہا تھا اس وقت آ جاؤں لیکن یار پوری رات وہاں رہنا پڑے گا اوکے اوکے میرے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے میری وائف وہ آج تک مجھ پر اعتراض ہی نہیں ہوا اور پھر اپنی وائف کے لیے میں نا ہونے کے برابر ہوں وہ تاک تاک کر وار کر رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر گرم گرم گھونٹ بھر رہی تھی جس کی مجبوری تھی کہ شہریار کی ساری گفتگو سننا آنکھوں میں نمکین پانی اتنے لگا گفتگو کرنے کے بعد شہریار نے سیل آف کی اور چیئر کھسکا کر کھڑا ہو گیا مجھے ضروری کام سے جانا ہے شاید صبح ہوں وہ لبے لبے ڈاک بھر در رائنگ روم سے نکلا وہ تل ملا کر رہے گی بیوی سے زیادہ اس کی نزدی کے غیر لڑکی اور نام اہرم اہم ہو گئی ہے شہریار ایزی صفان کے لڑکا کرتہ شلوار زیبے تن کیے کمرے سے باہر آ گیا اس وقت وہ کچن میں برتند ہو رہی تھی سنیے پلیز ذرا اس کرتے کا بٹن تو لگا دیں وہ گریبان کا بٹن ہاتھ میں لیے آیا نگم نے جھٹ آنسو صاحب کیے وہ اپنی کم وہ اپنی کمزوری اس پر عشکار نہیں کرنا چاہتی تھی جی اچھا سنگ کا نل بند کر کے وہ ٹاول سے ہاتھ پہنچنے لگی آپ اندر آجائیں سوئنگ باکس کمرے میں ہے شہریار ساری لاتا اس کے پیچھے ہی آ گیا نگم ڈرائنگ روم سے جا کر سوئنگ باکس لے آئی ہم رنگ دھاگا نکالا اور سوئی میں ڈالن لگی دونوں کمرے کے ورست میں کھڑتی شہریار کی ہونٹوں پر اب ہم آ وقت مسکراہت ہی رہتی تھی وہ اچھک کر اس کے گریبان کا بٹن ٹانکنے لگی مگر لمبے چوڑے شہریار کیا گی وہ بلکل بچی ہی لگ رہی تھی شہریار کو حساس ہوا تو وہ بیٹھ کے سیرے پر ٹک گیا تاکہ وہ آسانی سے بٹن لگا سکے نگم کی گرم گرم سانسے شہریار کی سینے کو چھو رہی تھی نرم نرم ہاتھوں کا لام اس کے وجود سے ٹچ ہو رہا تھا بٹن لگانے کے بعد دھاگا موسے کاٹنے کے لئے اس کی اتنے قریب ہوئی کہ شہریار نے اپنی باؤں کا گھیرہ تنگ کر دیا وہ تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی مگر سوئی شہریار کے سینے میں چپ گئی اوف مر گیا وہ سی کر کے رہ گیا نگم تو وہ کھلا ہی گئی شرمند یہ لگ ہوئی بے اختیار اس کے سینے پر لب رکھ دیئے وہ اس کی بے سختہ حرکت پر حیرت و امبسات کی تصویر بن گیا بس اب ٹھیک ہو گیا اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ تو کانوں کی لوں تک سرخ ہو گئی جیم کر ریسنگ روم میں گھس گئی شہریار فتح مندی سے کہکہ مار کر رہ گیا اس نے آج تو نگم کا نیا روپ ہی دیکھا اس کا مطلب اس کا بنایا ہوا پلان کامیاب ہوا وہ نگم کی زبان سے وہ سب اگلوانا چاہتا تھا جو اس کے لئے منفی سوچ لیے بیٹھی تھی وہ بھی بھی موجود ہے لیکن پرائی اور نامحرم لڑکی سے اپنا دل لگایا ہوا پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی اسی بات کا تو ڈرہ تھا خوبصورت ہی لڑکی ملے گی مجھے فاطر بیکار چیز سمجھ کر بھلا دیں گے جتنے آنسوس میں بہانے تھے وہ اس نے اس رات کو باہر شہریار بھی کمرے میں موجود نہ تھا پوری رہا ڈرسنگ روم میں ہی بند رہی اسوا فجر کے وقت باہر نکلی مگر شہریار کو بیٹھ پر سور ہوئے دیکھا تو حیران رہ گی وہ کب آیا اور گیا جو اسے خبر ہی نہ ہوئی سوجی ہوئی آنکو پر ٹھنڈے پانے کے چھپا کے مارے اور وضو کر کے نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی یا اللہ مجھے تم معاف کر دے میں تیری ناشکری بندی بن گئی ہوں وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی آواز اتنی ہو جی تھی کہ وہ احساس ہی نہ کر پائی کہ شہریار بھی سو رہا ہے اس کی آنکھ بھی کھل سکتی ہیں یا اللہ میں شہریار کو پسند آ جاؤں وہ مجھے چاہنے لگے کسی دوسری کا خیال ان کے دل سے نکال دے وہ رو رو کا دعا کر رہی تھی شہریار اس سر پھری اور سمجھ میں نہ آنے والی لڑکی کو فہماشی نگاؤں سے دیکھ رہا تھا وہ اتنی خائف تھی نگم تم برا مت ماننا ایک بات میں تم سے کہنا چاہتی ہوں اگر تم شہریار سے دور دور رہو گی تو ضرور وہ کسی دوسری راہ پر چل پڑے گا امی میں تو ایسا کچھ نہیں کرتی وہ شرمندگی سے گویا ہوئی میں سب دیکھتی ہوں ایسا لگتا ہے تم کچھ الجی الجی رہتی ہو ایسی کوئی بات نہیں اس نے نگاہ چرائی حالانکہ وہ سمجھ بلکل چھیک ہی رہی تھی نگم کی حرکات و سکنات پر سب پر ان کی نگاہ رہتی تھی مجھے یقین ہے ایسے ہی کوئی بات ہوگی اور اگر ہے بھی تو مجھے بتانا نہیں چاہوگی وہ خاصی مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی جو ان کی نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی اور وہ کتنا کتنا سچ کہہ رہی تھی اس کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور بتاتی اس نے رکھ کر کہا کیا بہت چھڑی ہوئی ہے بلیک پینٹر کوٹ میں تھکا 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 سے شہریار کوریڈورز کرتا لاؤنچ میں چلا آیا اور دھر سے کاؤچ پر گر گیا ٹائم دیکھا ہے تم نے کیا ہو رہا ہے انہوں نے نگم کو چھوڑ کر اپی توپوکہ روک اس کی جانب کر دیا خوبصورت سی دیوار گل کلوک کی سنیا انہیں بارہ کا ہنسہ کراس کر لیا تھا وہ سوری وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس نے نگم کی طرف دیکھ کر کہا وہ آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے اٹھ گئی اس میں اتنا ضب نہیں تھا کہ شہریار کی دل دلانے والی کٹیلی گفتگو کو سن سکے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے وہ تو اس پر چڑھ دوڑی امی کیسا تماشا ہے وہ انجان بنا دیکھو شہریار میں تمہیں آج پہلے ور آخری بار کہہ رہی ہو اگر تم کسی لڑکی وغیرہ کے چکر میں پڑھے تو اچھا نہیں ہوگا امی آپ سے کس نے کہہ دیا وہ تو جھٹکا کھا کر رہ گیا یہ رباب کون ہے جس کے پاس آج کل تمہارے دن رات گزر رہے ہیں تمہیں ذرا حساس نہیں بیوی تمہاری موجود ہے اور تم غیر لڑکی مطلب جس بھی لیتے پھر رہے ہو اول تو امی ایسی کوئی بات نہیں کبھی اپنی بہو سے بھی باز پرس کر لیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا مستہ تھا کہ جو اول روز سے وہ مجھے اگنور کرتی آ رہی ہے اور اگر اس سے کوئی دوسرا پسند تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی وہ اٹھا الزام نگم کو دینے لگا امی یہ جھوٹ ہے وہ کچن سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی آخری بات اس نے کچن سے نکلتے ہوئے سن لی جو اس کے دل پر جا لگی میں کسی کو پسند نہیں کرتی بلکہ انہیں میں ہی پسند نہیں ہوں یہ تو مرد ہیں نقصان ان کا نہیں میرا ہوا نا عام سی شکل کی ہونا جب ہی یہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی سروت بیگم تو متواہش رہے گی نگم کی کیا کہہ رہی تھی انہوں نے تو کبھی نگم کے لیے ایسا سوچا ہی نہیں تھا کتی بڑی غلط فہمی کا شکار تھی میں نے اپنی امی سے جو ہی سے سب سے منع کیا تھا نہیں کہہ رہے میری شادی لیکن کسی نے میری نام آنی نقصان تو میرا ہو رہا ہے نا شاٹ اپ شہر یہ بکواس ہے بکواس نہیں جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہی ہوں میں نے شروع سے آپ نے آپ کو ریجیکٹ کرتے ہی برداشت کیا میں عام سی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے آخر اب سارے مرد اتنے حسن پرست کیوں ہوتے ہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں آخر بتائیے کیوں وہ گھٹنوں کے بھر بیٹھی رو رہی تھی اس دل اس کا سارا درد وہ بہانہ چاہتی تھی جو اندر پل رہا تھا ہر بار میں نے تنقید کا سامنا کیا سروت بیگم کا دل رونے لگا انہیں نگم کی آنسو تکلیف دینے لگے اسے بڑھ کر گلے لگا لیا وہ ان کے سینے میں مو چھپا کر رو دی شہریار کا آج کا سارا مقصد پورا ہو گیا تو وہ نگم کے اندر کا عبال نکالنا چاہتا تھا اور آج نکل گیا ایک دم ہی پور سکون ہو گیا تھا اس نے تو نگم کو سچے جذبوں سے چاہا ہے اور خلوصے دل سے اس کی طرف بڑھا ہے اس کی سادگی اس کا ہر انداز بناور سے پاک تھا اور اسے ایسی ہی لڑکی تو چاہیے تھی حسن کو اس نے کبھی اہمیت ہی نہ دی تھی محبت اور پاکیزگی سادگی یہ سب اس کا آئیڈیل تھے اس نے اپنے سمان کی پیکنگ کرنے شروع کر دی مسلسل روئے بھی جا رہی تھے اور سروت بیگم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی آج پھر اس کے ساتھ وہی ہوا تھا شروع سے یہ اپنے ساتھ یہی ہوتے پایا تھا ریجیکٹ کیا جانا پلیز امی مجھے مت روکی بیٹا جو تم سوچ رہی ہو شہریار ایسا بلکل نہیں وہ اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی مگر وہ روکنے کو تیار ہی نہ تھی امی میں نے خود انہیں کسی لڑکی سے بات کرتے سنا ہے جب ان کے دل میں میری جگہ ہی نہیں تو اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ سوٹ کیس بند کرنے کے بعد بیٹھ سے نیچے اتارا وہ ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو پوچھے جا رہی تھی اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی شہریار اندر آ چکا تھا کل سے وہ نگم کا نخوہ زدہ روئیہ برداشت کر رہا تھا اب ضبط جواب دے گیا تو وہ بول اٹھا ہر بات خود سے سوچتی ہو اور کرتی جاتی ہو کسی کی سنتی ہی نہیں ہو اس نے سروت بیگم کا لحاظ کیے بغیر غصے سے بھرپور انداز میں نگم کا بازو بکڑا شہریار بیٹا یہ کیا کر رہے ہو وہ تو اس کے جارہانہ انداز پر متفقہ سے اس کے قریب آئیں تاکہ اسے روک سکیں امی بس بہت ہو گیا تماشا میں جو چاہوں گا وہ یہ کریں گی محترمہ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس کی فسون خیز آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی نگم ایک لمحے کو کام پھی گئی کیسے شولے نکل رہے تھے اس کی آنچ سے اس کا چہرہ جلنے لگا خالی کرو سوٹ کیس اور یہ رونا دونا بند کرو وہ دھاڑا شہریار کس لہجر میں بات کر رہے ہو سروت بیگم برہم ہوئی بس امی آپ پوچھ نہیں بولیں گی جتنی میں نے ان کے ساتھ نرمی رکھی ہے یہ اتنے ہی میرے خلوص پر شک کرتی رہی ہیں نگم وحشیز زدہ سے سکتے میں آگئی وہ کتنہ غزبناک لگ رہا تھا اس کا یوں جارہانہ اور سرد رویہ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی ورنہ تو ہلکی پھل کی تنس بازی میں ہی دونوں کے درمیان چل رہی تھی بیٹا یہ لوگوں کے روئیوں سے ڈری ہوئی ہے ان کا یہ ڈر میں اب اچھی طرح سے نکالوں گا اس نے سوٹ کیس اٹھا کر بیٹ پر رکھا اور کھول کر اس میں سے سارے کپڑے بیٹ پر بکھیر دیئے سنبال کر رکھ دینا جب تک میں کمرے میں آؤں ساری چیزیں اور حتی کہ تم بھی جگہ پر ملو جی آئی سمجھ وہ حکمی انداز میں کہتا تیزی سے چلا گیا نگم تو لب کارتے آنسو بہانے لگی سوٹ بگم تاسو بھری سانس بھرتی چلی گئی اس وقت نگم کو کچھ کہنا اسے کمزور کرنا تھا وہ سردہ سی کمرے سے نکل گئی نگم پر شاہر یار کی دھار کا ہی اثر تھا کہ جلدی جلدی سارے کپڑے واپس فارڈروب میں رکھے بیٹ کو درست کیا سوٹ کے سوٹھا کر ڈریسنگ روم میں رکھ جلدی سے کمرے کی لائٹ آب کر کے لیٹ گئی اپنی ہار کا نظارہ وہ پیش نہیں کنا چاہتی تھی کئی گھنٹوں بعد وہ آیا تھا نگم کی آنکھوں سے نین نظارت محترمہ پر میرے حصے کا اثر وہ گیا ہے جب ہی کمرہ صدرہ ہوا ہے شہر یار مبہم سے مسکرات لیے سوچ رہا تھا نگم کروٹ لیے لیٹی تھی پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی اس کے وجود میں حرکت نہیں تھی وہ کپڑے چینج کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا اسی وقت نگم تل میں لا کر اٹھی مگر شہر یار نے اس کو گسیڑ کر اپنے پہلوں میں گرا لیا فضول کے نخرے اب میں برداشت نہیں کروں گا وہ اس کی اتنے قریب تھا کہ سانسوں سے سانسیں ٹکرانے لگی نگم اچانک افتاد پر گڑھ بڑھا گئی دل دھردھر کرنے لگا چھوڑیے مجھے اس نے قسم سا کر اپنی کلائی چھوڑانے کی ناکام کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی تمہیں چھوڑا ہوا تھا جب ہی تو الٹی سی تھی تمہارے دماغ میں بھری ہوئی ہے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ وہ چیخی لیکن مجھے ساری زندگی رہنا ہے تمہارے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اس نے دانت پیس کرتا آپ دھوکے باز ہیں فریبی ہیں چھوڑیے مجھے اب تو گزارا کرو دھوکے باز اور فریبی کے ساتھ وہ اپنی کیے جارہا تھا اور وہ مضامت کیے جارہی تھی لیکن تب تک وہ مضبوط و توانہ تھا اس کا کب تک مقابلہ کرتی آخر بکھر ہی گئی اس کے آگے اور وہ سمیڑتا رہا پوری رات اس کی آنکھ نہ لگی اپنے قسمت پر روتی رہی اگر اس کی شادی ہوئی تھی تو ایسے شخصے جو لڑکیوں کا عاشق تھا گھر میں دل لگانے کو بیوی اور باہر غیر عورتیں شہریارپور سکون نیند سورا تھا آج اس نے نگم کو جیت لیا تھا اس کے سارے وہم اور خشیوں کی وجہ سے مگر وہ اسے آستہ آستہ ہی اس کی اہمیت بتانا چاہتا تھا مگر سب سے پہلے اسے اپنا عید کا محبت کا اور اپنے وجود کا حساس نہیں لیا وہ اس کے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور وہ کتنا چاہتا ہے مگر نگم تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی کیونکہ اس وقت نگم وہ کچھ سکون بھی دینا چاہتا تھا دو دن سے اس سے کھانا پینہ تک چھوڑا ہو تھا ہر وقت ڈریسنگ روم میں بند رہتی کومل اور سمیر اس کے رویے سے بھی تک لاعلم تھے کہ چانک ہی اسے کیا ہوا ورنہ تو تینوں محفل جمعی رہتے تھے کومل اللہ افسردہ سی تھی شہریار سے اپنی بہن کی افسردگی دیکھی نہ گئی وہ اسی وقت آفس سے آئے تھا بڑے غزبناک انداز میں وہ کمرے میں آئے تھے وہ ہنوز اندر بند تھی نگم اگر آپ ابھی اور اسی وقت ڈریسنگ روم سے باہر نہیں آئی نا تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گی وہ دونوں ہاتھ پشت پر جمعیا آگ پر ساتھ لہجے میں گویا ہوا کئی لمحے گزر گیا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آجتگی سے لاکھ گھمایا دروازہ کھل گیا اندر اس نے قدم رکھی یہ دیکھ کر تو اسے جھٹکا ہی لگا تھا نگم بے سود پڑی تھی بے ترتیب سا اس کا انداز تھا شہر یار نے گھبرا کر اسے اپنی باہوں میں لیا وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی اوف مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا وہ لب کچھلتا متفقر سا اسے اٹھا کر بیٹ پر ڈالا نگم کے چہرے پر زردیاں گلی ہوئی تھی اسے پتا تو تھا کہ دو دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا جلدی سے وہ سرود بے گم کو بتانے ان کے سمعے میں گیا اور پھر قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو لیا انہیں غزانہ کھانے کی وجہ سے نکاہت ہوئی ہے اس لئے بخار ہو رہا ہے ڈاکٹر شفیق نے سوچوں میں ڈوبے وائٹ کرتے شلوار میں ملبوس شہر یار کو مخاطب کیا ایسی بھی ہوشی میں تو کھا دو سکتی نہیں ہے میں ڈریپ لگا دیتا ہوں ان کی حالت بہتر ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب ڈریپ یہاں گھر میں لگ جائے گی نا شہر یار نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے پرچہ لے لیا میں اپنے کمپاورڈر کو بھیج دوں گا وہ یہاں لگا دے گا وہ اپنا بکس پند کرنے لگے شہر یار انہیں چھوڑنے چل گیا کمپاورڈر نے آ کر ڈریپ لگا دی سرود بیگم تو اس کے سرحانے سے ہیلی نہیں تھی شہر یار میں نے کہا بھی تھا کہ تم اسے سوات مت کرو امی آپ نے دیکھا نہیں تھا مسلسل مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی وہ خود الگ بیچین ہو رہا تھا مسلسل نگم کا ماں تھا چکر بخار چیک کیے جا رہا تھا کہ کتنا کم ہوا پیار سے محبت سے سمجھاتے کومل اور سمیر اندر آگے تو وہ چپ ہو گئی تھی وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے شہر یار کمرے سے چلا گیا اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی نگم کے میکز میں بھی خبر نہ دی تھی جو ہی کو کی رمیز اس سے لانت ملامت کر رہا تھا شہر یار خفت میں مرتلہ سر جو کا سنگل صوفے پر بیٹھا تھا کیا کرتا مجھے غلط جو سمجھ رہی تھی وہ جھلا گیا واہ یار واہ ایک تو تم نے اسے یقین نہیں دلایا اور الٹا واہ اس پر کیا ہے رمیز کو تو کام نہیں سی نگم کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا جو کتنی حساس تھی اور یوں اچانک شہر یار کا انداز وہ تو مرنے کے قریب ہی ہو گئی شہر یار نگم بہت حساس ہے اس کے ساتھ وہ جو ایک لڑکی برداشت نہیں کر سکتی اس کا یہ رد عمل فطری تھا مجھ پر شک کر رہی تھی اس سے پہلو بدلہ تمہیں کامی شک والے کیے ہیں یہ کیا رباب کا چکر نکالا میں تو بس اسے تنگ کر رہا تھا وہ من منایا بس بہت کر لیا تنگ اگر تم چاہتے ہو کہ معاملہ نگم کے والے دن تک نہ پہنچے تو فوراں نگم کو بنا لو یار میں کیسے وہ تھکا تھکا سا بولا یہ تمہارا مستہ ہے لیکن منانا تمہیں ضرور ہے رمیز نے دو ٹوک کہا شہر یار جی بلجن میں پڑ گیا پہلے تو اسے اتنی بے چینی نہ تھی مگر اب بڑ گئی تھی اور نگم کا سامنا کرنا اس کے لئے پلسرات سے کم نہ تھا دوسرے دن جا کر نگم کی حالت پہتر ہوئی تو سروت بیگم میں تشک پر بھری سانس بھری ورنہ تو کل سے ان کے لئے دن رات کاٹنا مشکل ہو رہا تھا شکرانے کے نوافل پڑھنے وہ اپنے کمرے میں چل گئی تھی نگم ڈبل تکیوں کے سارے کمزور کمزور سی لیٹی تھی سلکی دراز بال تکیوں پر بکھرے ہوئے تھے فسو خیز آنکھوں کی جوت ماند تھی رنگت کملا سی گئی تھی رو رو کر آنکھوں کی گوشش سیاہ پڑ گئے تھے اب کیسا فیل کر رہی ہیں یہ شہریار اسے تفصیلی دیکھنے کے بعد گویا ہوا مارنے میں کسر آپ نے بالکل نہیں چھوڑی تھی نخوت زدہ سی بھنکاری نگم بس کریں اپنی یہ معافیہ میں آپ کے لئے ناپسند دیدہ ہوں چلی جاؤں گی یہاں سے کبھی نہ آنے کے لئے حلق میں آنسوں کا پھندہ پڑا نگم نگم تمہیں سوچا بھی کیسے وہ تڑپتا اس کے پہلوں میں ہی آ بیٹھا سوچ تمہیں پہلے سے ہی رہی تھی ایک عام سی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں آپ میں ہوں ہی نہیں اس قابل شروع سے رد کی جانے والی ہستی رہی ہوں آنسوں تواتر سے اس کی آنکھوں کے گوشوں سے بہنے لگے نہیں ہو تم عام بلکہ میرے لئے بہت خاص ہو اتنی خاص ہو کہ کوئی میرے دل سے پوچھے شہریار نے اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر اپنا مضبوط دائیں ہاتھ رکھا جو نگم میں جھٹکے سے چھڑا لیا میں اتنی بے وکوف نہیں ہوں کہ آپ کی باتوں میں آ جاؤں گو دھاڑی پلیز دیکھیں میری بات کا یقین کرو ہر بات پہلے سے مت سوچ کیا کرو کسی کے بارے میں اگر مجھے خوبصورت لڑکیوں میں سے کسی سے بھی شادی کر نہیں ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا وہ بھی بھرنا گیا میرا ہمیشہ سے انتخاب سادکی سے پور اور بناوٹ اور تسنا سے پاک لڑکی کا رہا ہے اور مجھے تم مل بھی گئیں میں نہیں مان سکتی آپ کو سادہ سی لڑکی پسند ہو وہ نفی کرنے لگی وہ مشکل اٹھ کر بیٹھی تھی شہر یار اس کے خاصے نزدیک بیٹھا تھا لڑکوں کو تو جدید سٹائلیش کپڑوں میں رہنے والی فیشن زیادہ لڑکی پسند ہوتی ہے مگر میں ان لڑکوں سے مقلف ہوں میری سوچیں میرا انداز اور میرا انتخاب لائف پارٹنر کا سادہ ہی رہا رمیز کی بہن کی شادی میں تم مجھے اچانا کی نظر آئی تھی لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ تم جو ہی بھابی کی بہن ہو جو ہی کی بچی نے مجھے پسایا ہے وہ دانت پیسنے لگی جو ہی بھابی سے ہی مجھے تمہارے متعلق پتا چلا تھا تم مجھے کیا سمجھتی ہو اور کیوں مجھ سے دور رہتی ہو اس لیے رہتی تھی کہ مجھے رد کیا جانا برداشت نہ تھا دیکھو نگم تم اپنے دل و دماغ سے یہ ساری خرافات نکال دو میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں اور تم ان حسین لڑکیوں سے نہ صرف ایک حسین لڑکی ہو جس میں ساری اچھائیاں ہیں نماز کی تم پابند ہو اخلاق کی تم اچھی ہو سب سے بڑھ کر تم صحیح کا شعار ہو میں گھر میں آ کر تم ایجیس ہو گئی ہو شہریہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی اس کی سماعتوں نے جو سنا کیا وہ سچ تھا تمہارا اور میرا جوڑ اوپر والے نے پہلے سے بنایا ہوا تھا اس طرح ہو کر تو تم میرے پاس آئے وہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا وہ قسمت میں لکھا تھا اس طرح ہو کر تو تم میرے پاس آئی ہو اور میں اوپر والے کا جتنا شکر ادا کروں کام ہے جو میں نے چاہا وہ پالیے شہریار صرف تمہارا ہے تان مند دھنسے اور تم میری پھر وہ رباب مجھے چکر پوچھنے لگی یہ رباب بھینا کباب میں ہڈی بن گئی ہے یار میری آفیس میں سیکریٹری ہے لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے پھر وہ فون مارے ہے یا کہ اس کے نگاہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی وہ سب ڈراما تھا آپ کے ڈرامے نے تو میری جان ہی لے لی تھی اس نے شہریار کو گھورا میری جان کی جان کوئی لے کر تو دیکھے جان سے نہ مار دوں گا اس پر شوکی سوار ہونے لگی نگم کو گھبراؤٹ ہونے لگی شہریار نے مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی گھبراؤ نہیں بیمار ہو اس لئے خیال کر رہا ہوں میں نہیں خیزی سے گویا ہوا نگم میں جیم کر شہریار کے شانے پر سر ٹکا دیا اس نے نگم کو اپنے حسار میں لے لیا کبھی بھولے سے بھی یہ مت سوچنا کہ تم میری پسندیدہ نہیں ہو کیونکہ پسندیدہ بندوں کو اوپر والا اسمائش میں ڈالتا ہے جو کچھ تم نے برداشت کیا ساہا اس کا انام اوپر والے نے یہ دیا کہ تمہیں اور مجھے ملا دیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی سے ہر لٹکی کا نصیب میرے جیسا ہو چاہنے والا جیمن ساتھی ملے نگم میں دعایاں انداز میں کہا آمین شہریار نے کہا نگم نے بفور مسارس سے آنکھیں بند کر لیا جسے اس کا انام مل گیا تھا اور وہ جوہی اور رمیز کو دعائیں دینے لگی اس کے ساتھ اس خوبصورت سیری نیٹ کھرسی سٹوری کا اختتام ہوتا ہے کل تک لئے مجھے اجازت دیجئے کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اپنی موجودی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرتے رہیے اور میرے پیج کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ کل ملکات ہوگی اللہ حافظ